پاکستان آئیلنڈ ڈیویلپمنٹ اوٹھارٹی منصوبہ کیا ہے؟ حکومت پاکستان اس منصوبے کو کس طرح اس پر عمل کرنا چاہتی ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور جو ہے کلاچی سن کی حکومت اس میں جو ہے کس طرح آپ کو پتہ ہی ہے؟ اپلاوالبوٹوں کے بیانے مطابق خلقاول ڈال رہی ہے؟ ان منصوبے کی تفصیلات کے بارے میں ذرا اس ویڈیو میں بات کریں گے وزارت کے بڑے سمندری امور کی ویب سائٹ پر موجود پاکستان آئیلنڈ ڈیویلپمنٹ اوٹھارٹی آرڈینس 2020 گزشتہ ماہ کی دو طریق کو جاری گیا گیا اور یہ پچیس صفات پر مشتمل آرڈر تھا اس کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے سائلوں پر موجود جزائر کی ترقی کے لیے ایک پاکستان آئیلنڈ ڈیویلپمنٹ اوٹھارٹی کرتی جائی ہے وفاق حکومت ملک کے سائلی پٹی سندھ اور بلوچستان میں موجود تمام غیر آباد جزائر پر جدید شہر بسانے کا ردہ رکھتی ہے تاکہ نہ صرف ملک میں سمجھایا کر یہ آسکے بلکہ لوگ بھی خوشحال ہو اس کام کی جو ابتدا ہے وہ سندھ کے سائل آیا اس پر موجود دو جزیروں بھندر اور ڈنگی سے کرنا چاہتی ہے اب صدر پاکستان جناب آرف علوی کی جانب سے جاری کردہ یہ آرڈینس دو ستمبر 2020 کو جاری کیا گیا اور سرکاری گزٹ میں شامل کیا گیا لیکن ہے تھا یہ طور پر اس کی اجراح کی خبر میڈیا سے چھپی رہی لیکن جب یہ ویب سیٹ پر اس کو اشتہار جاری کیا گیا تب اس بات کا میڈیا کو پتہ لگا صبح سندھ میں اس آرڈینس کے خلاف شدید تفہوزات کا بھی ظاہر کیا گیا اور سوشل میڈیا کے مطلب ریٹ پرام جو ہے اس میں مدان جنگ بھی بنے رہے سندھ کی جانب سے اسے صبح کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش قرار دی گئی تام حکومتیں سندھ کی جانب سے ابھی جو ہے فیلحال اس واقعے پر خموشی تاریخ ہو چکی ہے اس سلسلے میں صرف ایک ہی ٹویٹ کی گئی تھی سوشل میڈیا پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انفرمیشن سیکرٹی مفیصہ شادی جانب سے کی گئی تھی جس میں اس کو غیر قانونی کہا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان آئیلنڈ ڈولپر آتھارٹی آرڈینس ہے کیا آرڈینس کے مطابق بھندر اور ڈنگیز میر بلوچستان اور سندھ کے سائل پر موجود تمام جزائد اب وفاق کی ملکیت میں ہے اور انہیں شیڈول ون میں رکھا گیا ہے آرڈینس میں پانی کی حدود کے حوالے سے ٹیٹوریل وارٹر اینڈ میری ٹائم زونز ایکٹ انیس سو چھتر کا حوالہ جاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سائل سے سمندر کے اندر بارہ ناٹیکل میل تک کا حصہ اب آتھارٹی کی ملکیت تصور کیا جائے گا آرڈینس کے مطابق اس آتھارٹی کا دفتر کراچی میں اور اس کے سربراہ وزیراعظم پاکستان خود ہوں گے یعنی کہ جناب امنار خان صاحب آتھارٹی کے معاملہ چلانے کے لیے پانس سے لے کر گیارہ ممبرار پر مشتمل ایک بورڈ بھی تشکیل لیا جائے گا اس بورڈ کا سربراہ چیئرمن ہوگا جسے پانس سالوں کے لیے منتخب کیا جائے گا آتھارٹی کو دیئے اختیارات کے مطابق یہ آتھارٹی ان جزائر کو زمین کو منتقل استعمال ٹیکس کی وصولی ان زمینوں کی فروغ کا بھی اختیار رکھتی ہے آرڈیننس کی شک نمبر پوٹی نائن کے مطابق اسے کسی بھی عدالت میں چیلنگ نہیں کیا جا سکے گا اب آپ بتاتے کہ اصل میں جزیرو کا تنازہ کیا ہے جزائر پر جدید شہر بسانے کا یہ خیال وفاق کو پہلے نہیں آیا اس کی کڑیاں جو صدد مشرف پرویز مشرف صاحب کے دور سے بھی ملتی ہیں ان جزیرو کا تذکرہ سب سے پہلے دوہزار چھے میں میڈیا کی ذریعہ سامنے آیا جب اس وقت کی حکومت ان جزیرو پر دنیا کے جدید شہر بسانا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہیں نے محتدہ عرب امارات کے ایک تعمیراتی گروپ سے بھی رابطہ کیا لیکن جو ہے پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تو اس لیے یہ مصوبہ کاؤزوں میں دفتہ رہ گیا اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے دوہزار تیرہ میں یہ تنازہ دکھا گیا اس وقت بھی حکومت سمایہ کرنا چاہتی تھی لیکن یہ معاملہ حل نہ ہو سکا اس بار یہ معایدہ پاکستان کی تعمیراتی شعبے سے ببستہ ایک مشہور سکتیت سے کیا جا رہا ہے جو عرب امارات کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر یہاں جدید امارات کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سیول سوسائٹی اور صوبائی حکومت کی جانب سے آنے والے دباؤں نے ایک بار پھر ان جزیروں کی تعمیر کو فرحل روک دیا ہے اصل میں یہ جزائر ہے کیا؟ اس وقت جن دو جزیروں پر شہر بسانے کی بات ہو رہی ہے وہ جو ہے بڑو اور بنڈال کے جنوا جزائر ہیں جنہیں مقامی لوگ وہاں بندر اور ڈنگی بھی کہتے ہیں بندر جزیرہ بارہ ہزار اکر کے رقبے پر محیط ہے محولیات کے عالمی دارے ورلڈ وائلڈ فنڈ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے ریجنل ڈریکٹر تاہرشید کے مطابق یہ جزائر محولتی وسائل سے مالا مال ہیں ان جزیروں پر تین سو انچاس تین ہکر کے وسیر اکر پر تعمیر کے جنگلات موجود ہیں اور یہاں حیات کی تمام رنگنگی پائی جاتے ہیں مختلف کسی کے جانور پرندے بھی یہاں پر پائی جاتے ہیں یہاں کے جزیرے کا پانی جو سمندر کا پانی ہے وہ نیلہ ہے اور بلکل صاف اور شفاف ہے یہ جزائر پچاس سے زائد پودوں کی انواں دنیا کے نیاب سمندری کچوے سمندری اسام پچاس سے زیادہ پرندوں کی مختلف قسم کی اقساموں کا مسکن بھی ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ جزائر انڈس ڈیلٹا کا حصہ ہے اور انڈس ڈیلٹا بینر قوامی تحفظ یافتہ رامسر سائٹ میں شامل ہے اور پاکستانی رامسر کنونشن کا تسیک کنندہ ہے جس کی روح سے ان آپ گوہوں کے ماحولیاتی وسائل کا ہر ممکن تحفظ ضروری ہے اگرچہ ڈیوڈیوڈیو ایف ترقی کے خلاف نہیں ہے مگر اس کا تخمینہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اس عمل سے نکتان ہوگا یا فائدہ دوسری جانب پاکستان فیشر فوق قوم پی ایف ایف کے سربراہ محمد علی شاہد کے مطابق وفاق حکومت کی سندھ اور بلوچستان کے سائلوں پر موجود تمام جزائر پر نظر ہے اور اپنی سرگرمیوں کی ابتداء وہ بندر اور ڈنگی سے کر رہی ہے انہیں نے مزید کہا کہ ان جزائر پر تعمیرات اور دیگر سرگرمیوں سے آٹھ لاکے قریب مہائی گیر بھی متاثر ہو سکتے ہیں پاکستان کی سائلی پٹی وہ تقریبا ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے اور سندھ کی سائلی پٹی تین سو قریب چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے یہ پر موجودہ ہزاروں اکرڈ پر مشتمل تعمیر کے جنگلات، مچھلیاں اور جنگوں کی پیداوار کا بھی یہ مرکرز ہے اور یہ ان غریب مہائی گیروں کی گزر اوقات کا ذریعہ بھی ہیں کرنگی کریک، پھٹی کریک اور عبرہ مہدری سے گزر کے یہ مہائی گیر اس مندر میں پہنچتے ہیں راستہ بند ہونے سے ان کا روزہ متاثر ہوگا اور وہ لوگ جو پہلی غربت کی لگیر کے نیچے دنگی گزارے ہیں ہو سکتا ہے فاکو پر مجبور ہو جائیں اور اب میں نے آپ کو ان جزیروں کے بارے میں بتایا ہے کہ جزیر اصل میں کیا ہے ان کے جو ہے کس طرح یہ وقفاتی عمر جو ہے اس میں کیا کرنا چاہتی ہے جزائر کو عباد کرنا چاہتی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے جو ہے سہروں صحیحات میں بھی مدد ملے گی سہروں صحیحات بڑھے گی اس سے کیونکہ ایک جگہ یہ خوبصورت ہے یہ جو علاقہ ہے گرینری اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے بیشمار خوبصورت پرندوں کا یہ مسکن ہے اور افاقی عمر اس کو عباد کرنا چاہتی ہے تاکہ یہاں سے ملک میں سرمایہ کاری آسکے اور جو ہے اس 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 وجہ سے جو فاقی عمر اور سندھ عمر میں جو ہے جنگ بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر جو طریقہ انصاف کے جو ہے سوشل میڈیا ورکرز ہوا پیپل پارٹی کے ان کے درمیان بھی اختلافات چل رہے ہیں لیکن آرڈینٹ منظور ہو چکا ہے پھل حال اس پر بہت چل رہی ہے لیکن اس سے جو انڈیا انڈ شورٹ یہی ہے کہ خوبصورت جگہ ہے نیلا صاف سمندر کا پانی ہے یہاں پر شہر عباد کرنے کا ایک کہا جا رہا ہے سمندر کی بیچو بیچ اور بہت ساری خوبصورتی یہاں پر دیکھنے کو ملکی ہے اسے سہر و سیاد بھی مدد بھی ملے گی اور ملک میں سمائیہ کاری بھی آئے گی اور لوگ کو روزگار بھی ملے گا تو امیر کرتے ہیں کہ خوبصورتے جو پاکستان جلد اس منصوبے پر کام شروع کریں اور خیر و آفیت سے یہ اپنے انجام تک پہنچیں تو یہی آج کی تفصیلتی امیر کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دلکت ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرورت کریں پھر جائیں ایک ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی